اسلام نکم گائز میں آپ کا ہوسٹ مغان خان اور میں اسفن خان امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اگر آپ لوگ چینل پر نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اور پہلے کا آئیکن میں پریس کریں حاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں تو جیسا کہ آپ لوگوں کو بتا ہے کہ ایشیا کب سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں اور پاکستان ایشیا کب کو ہوسٹ کرے گا تو اس کے بارے میں ہم لوگ آپ لوگوں کو بتائیں گے کچھ ٹیمز کے بارے میں دائیں گے جو نہیں آرہی ایشیا کب کھیلنے کے لئے تو وہ سب جانے کے لئے ویڈیو کو پورا دیکھیں آپ لوگ تو اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جو سب سے پر اس میں بتائیں آپ کے ایشیا کب سٹارٹ پاکستان میں ہونے جا رہے ہیں تو کیا کہنا چاہیں گے آپ کے کافی عرصے بعد مجھے لگتا ہے کہ کوئی اتنا بڑا ایونٹ جو ہے وہ پاکستان میں ہونے جا رہے ہیں جیسے کہ پیسل تو ہو رہے ہیں لیکن وہ تو کہہ سکتے ہیں اب نیشنل لیول پہ ہیں وہ صرف ہمارے پیسل میں آتے ہیں لیکن ایشیا کب جو ہے اس میں پورے ایشیا کا ٹیمز آئیں گے سری لنکا ہو گیا بمگردیش انڈیا نیپال بھی کہہ سکتے ہیں ایشیا میں ہی ہے وہ بھی آئے گا مجھے یقین ہے اور یو اے ایو ہو گیا بہت ساریو ٹیمز ہیں کہ کہنا جائیں گے آپ یہ بہت بہت بڑا ایونٹ ہے دیکھا جائے تو زبردست بات کی آپ نے لازٹ ٹیم جو پاکستان بڑا ایونٹ ہوئے وہ ٹو تھاؤزنڈ فائیو ٹو تھاؤزنڈ سکس میں ہوئے جہاں تک میری نالیج ہے وہ بھی ایشیا کا پی تھا صدر پرویز مشرف کے دور میں جب دھونی انڈیا فائنل جیت کے گیا تھا کراچی سے تو وہ ٹائم تھا بس لازٹ ٹائم تب ہوا تھا اور دوبارہ ریوائیول جو پاکستان کا دوبارہ جو آ رہا ہے سامنے وہ بھی ایشیا کا پسی آ رہا ہے لیکن کچھ کوتیں یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو سازش کے نظر کرنا چاہا رہے ہیں ہمارے اس ایونٹ کو کیونکہ ہم اسے کافی ویلکم کریں گے اس ایونٹ کو کافی ٹیمز آ چکی ہیں اب تو انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے لیکن میں یہاں پر تھوڑی بات کرتا چلوں شاید وہ تھوڑی بہت سیاسی بھی ہو لیکن جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا ایکزیبیشن میچ ہوا پاکستان میں پشاور ورسیز کوئیٹا کا اس میں ایک نہ خوشگوار واقعہ بھی پیچھایا اس میچ کے دوران تو نہیں لیکن اس ہی سیٹی میں کوئیٹا میں ایک بلاسٹ بھی ہوا لیکن دیکھا جاستا ہے کہ پوری دنیا میں اتنی اس بلاسٹ کو پذیرائی نہیں ملی الحمدللہ شکر الحمدللہ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اتنی جانوں کا زیاہ یا اتنا نقصان اس بلاسٹ میں نہیں ہوا آپ کو پتہ ہوگا کہ بلوچستان جو ہے ہمارا صوبہ جو ہے وہ ہمارے دل کے قریب ہے چاہے وہ سیاستدانوں کے نا ہو لیکن کچھ جو بھی ہے جو محبے وطن بندہ ہے وہ کبھی بھی یہ چیز کو جھٹلائے گا نہیں بلوچی بھی ہمارے بھائی ہیں لیکن کافی ٹائم سے ہم نوٹ کر رہے ہیں کہ کافی قوتیں ایسی ہیں جو ہمارے اس پارٹ کو ہمارے کنٹری کے اس پارٹ کو الگ کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں کیونکہ وہ ایک رچ پارٹ ہے منرل سے براوہ پارٹ ہے کافی لوگ وہاں پر بہت اچھی ہیں ہر چیز وہاں پر زبرداست ہے اس وجہ سے پاکستان کا وہ مین آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں نے ٹارگٹ پکڑا ہویا اس جگہ کو کہ اس کو الگ کر رہے ہیں اللہ پاک معاف کرے مطلب اس طرح نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ نہیں ہوگا اللہ پاک سہم میں پوری امید ہے ہم بس اپنی کوشش جاری رکھیں صحیح کرنے میں لیکن وہاں پر بہت سارے چیزیں غلط ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسی وہ بم بلاسٹ ہوا وہ بیمارے بھائی ہیں لیکن اسی ٹائم انڈیا میں انڈیا نے کم از کم اسے تین سے چار گھنٹے کا کووریج ٹائم دیا صرف اس بلاسٹ کے ریلیٹڈ وہ بات کرتے رہے کہ بلوچستان میں بلاسٹ ہو گیا ہے ان کے نیوز چینلز میں نے لگا کہ دیکھے سب پہ یہی چال رہا تھا باقی جتنی بھی دنیا کے نیوز چینل میں نے دیکھے وہاں پر نہیں چیزی یہ چال رہا تھا اس مجھے دیکھتے کہ انڈیا جو ہے اس لیے ایسے کام کھا رہا ہے کہ پاکستان کو مطلب بدنام کرنے کیلئے اور ایسے کہ اسیا کا بھی سٹارڈ ہو رہا ہے پاکستان میں ہمیں تو پتہ ہے کہ انڈیا مشکل ہے انڈیا کا کھلنے آئے انڈیا لیکن وہ اب اسے کے انسٹرنٹس کرو آ رہا تھا کہ اسیا کا پاکستان سے چھین لیا گیا زبردست بات کیا آپ نے ابھی ہمارے جو انٹیریر منسٹر آپ کہہ سکتے ہیں اس کے پاس منسٹر آف دیفنس جو ہیں انہوں نے کلیر کٹ آ کے کہا فارم منسٹر نے بھی کہا کہ یہ سارے جتنے بھی بلاسٹ ہوتے ہیں ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ جو ہاتھ ہے وہ انڈیا کے یہ پھر وہ سیاست میں بات جا دیا لیکن دل دکھتا ہے اس لیے ہم یہ بات کرتے ہیں یہ جو بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ صرف اور صرف انڈیا کی وجہ سے ہو رہا ہے اور کس وجہ سے آپ والی بات کہ ایک سامنے جواز ہم پیش کر سکیں کہ ہم کس وجہ سے پاکستان میں نہیں آ رہے صرف مسئلہ ہے تو انڈیا کو ہے حمد شانک سے ہمیں وہ خوش ہم باتا ہے کہ انڈیا چاہتا ہے لیکن بے یہ بھی چاہتے ہیں اس کا شکter لگتے ہیں جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں ملتے ہیں ایک سمجھو ڈانٹی پرسنٹ وہ بے شک لزبارداص بات کیا آپ نے اور دکھ ہوتا ہے اس بات کا کم از کم اس طرح کی ارکتہ نہیں کرنے چاہیے آپ نے نہیں آنا نہ آئیں اور دوسری بات یہ کہ آج ایک دو کرکٹرز کا بیان سامنے آیا جو آپ نے سٹارٹ میں ویڈیو کے بعد کی اشوین کا بیان سامنے آیا کہ ہم انڈیا ایشیا کا کھلنے نہیں جائے گا پاکستان میں وہ صرف اس لیے کہا رہے ہیں کہ پاکستان آگے نہ بڑھ جائے ہم سے کیونکہ پاکستان کے اتنا نام روشن ہو رہا ہے لیکن اللہ پاک کر بھی ماری مدد کر رہے ہیں دیکھ لیں کتنے ہمارے ملک میں آپ یقین کریں گے کم از کم تیرہ سے چودہ سال کرکٹ نہیں ہوئی جو یہ بابر آزم ہو گئے ساری باتیں چھوڑ دیں ابھی سرفراز سرفراز دیکھ لیں سرفراز نے اپنے کیریئر کا پہلا ٹیسٹ میچ پاکستان میں کھلے یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کب سے ان کا کیریئر سٹارٹ ہوا گئے ٹھیک ہے انہوں نے ایک میچ بھی پاکستان میں نہیں کھلا کس وجہ سے پاکستان میں کرکٹ نہیں ہو رہی تھی ٹھیک ہے وہ اپنے موں سے انڈیا والے یہ بات کر رہے ہیں انکرز ان کے ان کے جو مدلب سپورٹس پرسنز ہیں ٹھیک ہے وہ اپنے موں سے بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کو ہم نے کتنا دیوار کے ساتھ لگایا ٹھیک ہے پاکستان ایسی نیشن ہے اسے جتنا دیوار کے ساتھ لگاؤ یہ کم بیک کرتی ہو تو نہیں فیٹ آپ دیکھ لیں دوزار آٹھ میں ہمارا دوزار مو میں ہمارا وہ ملک میں کرکٹ بند ہوئی ساتھ ہی پاکستان 2020 world up جیت گیا الحمدللہ اس کے بعد انہوں نے کتنا ٹائم کرکٹ بند رکھی 2017 میں پاکستان چیمبر ٹرافی جیت گیا ہم ہم نے اپنا برینڈ انٹروڈیوز کروایا 2016 میں پی ایس ایل اس کے بعد دیکھ لیں آپ ابھی ساری باتیں چھوڑ دے کتنے زبردست پلیر سامنے آئے بابر آزم سامنے آئے اس کے باوجود ہمارے پاس پلیر سامنے آتے گئے کتنا دشمن نے ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا اب دیکھ لیں 2022 کا جو world up ہوا ہے اس میں پاکستان فائنل میں گیا ہے top class کے ٹیمز کھیل رہی تھی پاکستان نے ان کا مقابلہ کیا ہے اچھے سے اچھے پلیر سامنے آئے ہیں صرف میں یہ بات کر رہا ہوں اس طرح کے اوچھے ہتھکنڈے کہہ سکتے ہیں اس طرح کے نہیں اپنانے چاہیے آپ نہیں آنا چاہتے ہیں نہ آئیں آپ کا ہے ہیڈی کیا وہ آئیں یا نہ آئیں لیکن میں یہاں پر ایشیان کرکٹ کانسل کو بھی کہوں گا کہ اگر پاکستان کی پاکستان کا نمبر آ رہا ہے ہوسٹنگ میں تو پاکستان کو دینا چاہیے کیونکہ بڑی سے بڑی ٹیمز آ رہی ہیں کوئی جواز بنتا ہی نہیں ہے کوئی سکرٹی کا ایشیو نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے پاکستان کو اس کا اس کی return دینی چاہیے پاکستان کی return اب تو انہیں دینا چاہیے اور جیسے کہ ایشون نے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ world cup کھلنے آئے گا انڈیا میں تو اس کا وائرہ میں کہنا جائیں گے آپ کہ ایشون جو ہیں ان کو پتے ہیں کہ پاکستان آئے گا تو ہمیں یہ بتا ہے کہ پاکستان جائے گا انڈیا بھی شک نہیں پرسنلی جو میں سوچ رہا ہوں پہلے میں یہ کہا تھا کہ سپورٹس کے ریلیٹڈ ٹھیک ہے سپورٹس ہے سپورٹس میں سیاست نہیں ہونے چاہیے لیکن جب اس طرح کی بات آپ کریں گے تو مجھے جو فیل آ رہا ہے کہ کم از کم ہماری نیشن کو اس مردبہ اس مردبہ کھڑا ہونا چاہیے ہم کسی سے کم نہیں ہے ہمارے پاس کوئی پلیئرز کم نہیں ہے ہم کسی سے ٹھیک ہے ہمارے پینٹری کے جیسے بھی علاق ہیں ہم ایزا نیشن نہیں چاہتی ہم کسی سے کچھ بھی مانگیں بھی ایک مانگیں جو بھی ٹھیک ہے ہم اپنے بلبوتے پر کھڑا ہونا چاہتے ہیں کافی ٹیلنٹ ہے ماشاءاللہ پاکستان کے پاس بہت اچھی چیزیں ہیں ہر شعبے میں ٹیلنٹ ہے ہر چیز پاکستان کے پاس موجود ہے صرف ہمارے تھوڑا بہت میں نہیں کہنا چاہتا وہ بات اس سے آگے چلیں گے اس بات سے لیکن میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کو اب سٹینڈ لینا چاہیے اگر اب بھی سٹینڈ نہیں لیا تو پھر کبھی بھی نہیں کیونکہ پاکستان کی ٹیم دیکھ لیں کتنی زبرداست ہے پوری دنیا کھلنا چاہتی ہے پاکستان کے پلیئرز کے ساتھ صرف انہی مسئلہ ہے کس چیز کا مسئلہ ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے اگر انڈیا نہیں آتا تو پاکستان ایک ورلڈ کپ سے کیا فائد دے کیا ہو جائے گا ٹھیک ہے پیسے تھوڑا بہت نقصان ہوگا پاکستان کو لیکن آئی سی سی کو بھی نقصان ہوگا کم از کم تھوڑا بہت شو تو کرنا چاہیے چلیں بشک لاس میں چلے جائیں شروع میں تو کہیں نا کہ ہم نہیں جا رہے یہ نہیں کہ مو ٹھا کہ بس چلے جائیں ہماری بھی کوئی عزت ہے ایزا نیشن تو اس طرح میرا دل تو یہ کر رہا ہے کہ اللہ پاک سے دعا بھی ہے کہ پاکستان سٹینڈ لے تگڑے ہو کے سامنے آئے فیلال تک تو ٹھیک آئے ہیں سامنے لیکن اگر انڈیا نہیں آتا تو ہمیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے وہ آئی سی کو بھی دیکھنا چاہیے نا جیسے وہ کہہ رہے ہیں نیوٹرل وینیو پر ہو جائے تو پھر ہم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ورلڈ کپ نیوٹرل وینیو پر کھیلو ہم بھی آ جائیں گے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں سمیہ آپ کیا بات کرتا ہوں کہ پاکستان کو بھی سٹینڈ لینا چاہیے اس بات پہ پاکستان ورڈ کپ کھل لینا چاہیے انڈیا میں ان کو کہنا چاہیے کہ نیوٹرل وینیو پر ہونا چاہیے یا دبائی ہو جائے یا کسی ایک انٹری میں ہو جائے تو میں اگر کرتا ہوں آپ کی بات کے ہاتھ اور یہ بات بھی کہیں کہ دیکھیں جیسے جو بھی ہے سیاست پولیٹی سارچی سائیڈ پہ اب ایزا نیشن کھڑے ہونے کی ضرورت ہے جیسے دیکھیں رمیز راجہ نے اچھی بات کی ہم نے ان میں بھی سپورٹ کیا نرجم سیٹی اگر کریں گے انہیں بھی سپورٹ کریں گے مطلب ایزا نیشن ہمیں جل ہو کے کھڑا ہونا چاہیے بیانوں تک اب بات نہیں رہی آگے جا رہی ہے کیونکہ اشیا کا قریب آتا جا رہا ہے پی ایس ایل ایمنٹ دیکھ لیں کتنا زبردار سا انشاءاللہ وہ بھی اچھا ہوگا تو باقی دیکھیں گے کیا ہوتا ہے لیکن اکاس چوپڑا بھی ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے انہوں نے بھی بیان دیا ہے ایسا ہی کہ انڈیا نہیں جائے گا لیکن پاکستان ضرور آئے گا انڈیا میں کھلنے کے لیے یہ ایک طرح سے تیش دینے والی بات ہے اور ایک طرح سے نیچہ دکھانے والی بات ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بات ہے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں اگری کرتا ہوں اگر انڈیا نہ کھلنے پاکستان میں لیکن پاکستان لازمی جائے گا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی یہ سٹینڈ لے سکتے ہیں جو میرے خیال سے میرا اپنین ہے تو اس صاحب سمجھے لگتا ہے کہ ان کی بات بھی ٹھیک ہے کیونکہ پاکستان ان کو پتا ہے کہ سپورٹس لوڈنگ نیشن ہے اور وہ سہست کو انہیں لے کر آتی بیچ میں میرے خیال صحیح ہو جائے کہ وہ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آئے گا لازمی دیکھ لیں ہماری جو اچھا ہی ہے وہ ہمارے ویک پوائنٹ بن رہے ہیں تو بس دیکھیں اللہ پاک رحم کرے اس میں میرے خیال ویک پوائنٹ تو نہیں سکتے پورا دنیا اپریشیٹ کر گیا پاکستان کو کہ انڈیا نہیں کھیلنے کیا پاکستان آیا ہے اس کو وہ نہیں بولتے بیس سے نہیں بولتے اس کو اس کو بولیں کہ اپریشیٹ کر گی دنیا پوری یہ بات ٹھیک ہے لیکن یہ کب تک چلتا رہے گا پاکستان کب تک کرتا رہے گا چلتا اچھی بات ہے ایشیا کب نہ انڈیا کھلنے کیا ہو گیا لیٹ دیں گے میں ایشیا کب رام سکون سے نہیں بھی یہ ایک اور سوال سامنے آتا ہے کیا اگر انڈیا پاکستان میں ایشیا کب کھلنے نہیں آیا تو کب پاکستان میں ہی ہوگا آپ بتائیں اس بارے میں میرے خیال سے جو انڈیا کمیونٹی کے بہت زیادہ میرے خیال سے وہ بیٹنے چیج کر دیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے پاکستان ہوسٹ نیشن ہے کیا آپ یہ نہیں سمجھ دیں کہ پاکستان ابھی تک اسمی جو ان کے افیشل ہے ان کے ٹیم ہے یا آپ کیا سکتے ہیں انڈیا کرکٹ بورڈ اس نے کوئی بات نہیں کیا مرے خیال سے کرکٹ بورڈ نے بات نہیں کی کرکٹ بورڈ کو چھوڑیں آپ اے سی سی کے جو ہیں امیت شاہ جو ان کے وزیر ہیں ان کے بیٹے سردر ہیں اس کے اے سی سی کے ٹھیک ہے انہوں نے خود پاکستان کو میل کی کچھ بھی نہیں کیا خود اس کا سکائیوال اناؤس کر دیا پاکستان اوست کرنے جا رہا ہے سکائیوال انہوں نے خود اناؤس کر دیا پچھلے دنوں ہم نے خبر بھی یہ دیئی تھی کہ نجم سیٹی بھی کافی اس بات پر غصہ تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن یہ کور بات کرنے والی میں آپ سے یہ کہنا چاہر ہوں کہ دیکھیں آپ اس بارے میں بھی بات کریں بتائیں ہمیں کہ پاکستان چلے ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں کہ ورلڈ کپ میں پاکستان کو جانا چاہیے کم اس کم پاکستان اس بات پر کھڑا ہونا چاہیے انڈیا نہیں آتا اسیہ کب پاکستان میں ہونا چاہیے یہ ہو جائے گا کہ ہم مو اٹھا کر چلے جائیں گے اس کیجوال ہے اس میں پاکستان کے دیا ہے نہیں ابھی وینیو نہیں آیا انہوں نے اس کیجوال کہ انہوں نے منت اس منت میں ہوگا تو آپ کچھ بتائیں اس بارے میں لازمی میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا بولے اس بارے میں مجھے تو میں دل برداشتہ ہوں اس بات سے کہ اگر انڈیا نہیں آرہا ٹھیک ہے نہ آئے کم اس کم اسیہ کب پاکستان میں تو ہونا چاہیے یہ نہ وہاں موٹ آگے کسی اور ملک میں چلے جائیں یہ بات ہے جیسے کہ انڈیا نہیں آرہا تو وہ وینیو چینج کر دیں گے اگر فرس ورلڈ کپ انڈیا میں ہے پاکستان آجائے تو وہ کریں گے ورلڈ کپ کا وینیو چینج ایسا تو نہیں ہوگا وہ تو یہ ہی بولیں گے پاکستان نے نہیں کھلنا تو نہ کھلے اور میرے خیال پاکستان کے جگہ وہ کسی اور ٹیم کو ایڈ کر دیں گے جس کا نمبر بنتا ہوا تو میرے خیال سے اگر انڈیا نہیں آتا تو اس کے جگہ وہ کسی اور ٹیم کو ایڈ کر دیں گے جو انڈیا کے جگہ پہ آ جائے گی جس کی جو میریٹ پہ آئے گی مطلب زبردہ صاحب میں بات کی ابھی کچھ دن پہلے ایک ہنگامی میٹنگ بھی ہوئی ہے ابودابی میں اسی اسی کی تو لیکن اس میں بھی کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کو اب سٹینڈ لینا چاہیے پاکستان کا سٹینڈ لینا بنتا ہے ٹھیک ہم بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں اس طرح کر رہے ہیں لیکن ایسا نیشن ایسا سپورٹس سپورٹس لوونگ پرسن آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا اس کے طور پر یہ کہوں گا کہ پاکستان کو کم اس کم اگر خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ ایسا ہوتا ہے کہ پاکستان میں ورلڈ کپ اسی شکاپ نہیں کروایا جاتا کم اس کم پاکستان کو اے سی سی سے ریزائن دے دینا چاہیے وہاں پر پھر بیٹھنے کا کوئی جواز نہیں بنتا اگر آپ کی کوئی بات وہاں پر سنتا نہیں ہے آپ کی بات مانتا نہیں آپ کو کچھ سمجھتا نہیں ہے پھر وہاں پر پاکستان کے ہونے کا بھی کوئی مقصد نہیں اگر ہم ہوتے ہیں اگر ہم ہوتے ہیں نا پاکستان کے ورڈ کے چیئرمین میں ہوتا ہے ہم ہوتے ہیں لیکن اب ان کے باس کی بات نہیں سن بھئی یہ بہت ہی ہم یہ باتیں کہنے کے حد تک ٹھیک ہیں لیکن نہیں ٹھیک ہے ہم اس طرح باتیں کہا رہے ہیں لیکن پریکٹیکلی بھی یہ کچھ کریں گے تو کچھ ہوگا ہو سکتے کار بھی دین سے افریدی ہیں اگر افریدی کے ہاتھ میں وہ تو افریدی مجھے لگ رہا کہ لیکن اس بار میرا دل کہہ رہا ہے کچھ نہ کچھ انشاءاللہ پاکستان کرے گا اور کرنا بھی چاہیے کم از کم چلیں ورلڈ کپ کے طور پر نہ کریں کم از کم ایشیا کے اے سی سی میں تو کر دیں ایدھر بنتا ہے کیونکہ دیکھیں مانتی ہیں کہ پیسوں کا نقصان ہو جائے گا کچھ ملک کافی پاکستان رکھی کر لینی ہے پلیئرز کو ملیں گے پیسے پلیئرز باقی چیزوں سے کمار ہیں انہیں وہاں سے دے دو کم از کم اس چیز پر کرو اے سی سی کے میچز کھلنا چھوڑ دو یا کافی بڑی آم آگے کی بات کر رہے ہیں لیکن اے سی سی میں کافی سٹرینڈ لینا چاہیے تو بلوکو صحیح بات کے سن بھی آپ نے ویڈیو کافی لمبی ہو گیا تو یہ بات اگر میرے خواہ سے اور بولنے کیا اور بھی بول سکنا ہم اس ویڈیو پر تو اس کا ایک اور پارٹ نالیں گے تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی رکھی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءال تکس اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ